موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے دو شنبی 23 مارس سال 2020 کی نیوز برٹن کے ساتھ آپ کا میزبان حمیرہ بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی کیچ میں قابض پاکستانی فورس پر بلوچ سرمچاروں نے حملے کیے ہیں جس کی ذمہ داری یو بی اے اور بی ایل ایپ نے قبول کی ہے بلوچ آزادی پسند رہنمان ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اقوام متحدث سے اپیل کی ہے وہ ایران اور آفغانستان میں بلوچ مہاجرین کی مدد کریں بلوچستان میں کرونا وائرس کے سبب تین ہفتوں کے لیے جزوی لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کے صدر مکہ اسلام آباد سے ایک برطانوی صفارتی اہلکا کی لاش برامد ہوئی ہے یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوھرم بلوچ نے مند میں قابض پاکستانی فورسز پر دو حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کے روز دوپہر تین بجے کیچ کے علاقے مند اس پار چوکی میں موجود ایک اہلکار کو سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا ہفتے ہی کی شام شند اور ردیق کے درمیان پاکستانی فوج اور ایف ڈیو او کی ٹیم کو اس وقت راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جب وہ سرحد پربار لگانے میں مصروف تھے اس حملے میں قابض فورسز کے دو اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے اتوار کی شام چھے بجے کے وقت ان کی سرمچاروں نے تمپ کے علاقے عبدوئی کے مقام پر واقع قابض پاکستانی فورسز کے چوکی پر چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصانات کے سامنا کرنا پڑا بلوچستان لبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اقوام متحدہ سے بلوچ مہاجرین کو مہاجر تسلیم کر کے ان کی مدد کی اپیل کی ہے آزدی پسند قوم پرست رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے تازہ ٹویٹر میں کہا کہ اقوام متحدہ کو افغانستان اور ایران میں بسنے والے بلوچ مہاجرین کو تسلیم کرنا چاہیے جو ناغفتہ بحالت میں بیبس ہو کر کرونا وائرس جیسے وبائی مرس سے دوچار ہیں یہ سب کے لیے ہنگامی صورتحال ہے اور ایک انسانی تباہی رنما ہونے والا ہے اقوام متحدہ کو جتنی جلدی ہو سکے مدد بھیجنا چاہیے بلوچ نیشنل مومنٹ نے ستہ اس مارچ کے حوالے سے ہونے والے پارٹی کے تمام پروگرام منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں تمام بلوچ ہر سال ستائیس مارچ کو یومس سہا کے طور پر مناتے ہیں اس سال پارٹی نے بلوچستان میں تمام زونوں میں ریفرنس پروگراموں کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر جرمنی، برطانیہ، ہارلینڈ، یونان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا میں احتجاجی مظہرے کا اعلان کیا تھا تاہم کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر یہ تمام پروگرام منسوخ کیے جاتے ہیں لیکن ان کے متبادل کے طور پر آن لائن پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا لہذا ستائیس مارچ کو تمام زون آن لائن پروگرام کا انعقاد کریں اور حسب روایت اس دن کی تاریخی حقائق اور اہمیت پر روشنی ڈالیں کوئٹا سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ اور چھوٹی چڑیا نامی پیج کے ایڈمن بائیزید خروٹی کے گھر پر نامعلوم مسلح افراد نے دھاوہ بول کر اس کے بھائی کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر اس کے دونوں پیر تھوڑ دیے ہیں جبکہ خواتین اور بچوں کو حراسہ کر کے گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے عوامی حلقوں کے کہنا ہے کہ اس واقعے میں ریاستی اداری ملوث ہیں کوئٹا سے ساٹھ کلومیٹر دور واقع علاقے ڈیگاری میں کوئلے کی کان کے اندر گیس بھر جانے سے دھماکہ ہوا ہے حادثے میں سات کانکن حلاق ہو گئے ہیں ڈھاڑر کے نواحی علاقے کھیہانی میں رند قبیلے کے دو شاخوں میں زمین کے تنازے پر فائرنگ کے نتیجے میں چار افراد حلاق اور دو شدید زخمی ہوئے ہیں دکی میں ایک بارانی ندے میں ڈوب کر ایک شخص حلاق ہوا ہے کوئٹا میں ایک عورت نے غربت اور گھریلو کے ناچاکی سے دنگا کر اپنی تین بچیوں کو زہر دے دیا ہے جس کے نتیجے میں ایک بچی حلاق ہو گئی ہے اور دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے بے سیما کے قریب کلغلی کے پہاڑوں میں پنجگور سے آنے والا تیل بردار گاڑی الٹنے سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں کیج کے علاقے مند میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف عوام نے شدید احتجاج کر کے شیٹر ڈاؤن ہر تال کی ہے اس دوران مظاہرین نے مند گریٹ اسٹیشن پر بھی دھرنا دے کر مظاہرہ کیا جس کے باعث کئی گھنٹوں تک دیگر علاقوں کو بجلی فرام معتل رہی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کیس ستائے مند کے عوام کا گریٹ اسٹیشن پر دھرنا مکران کی بجلی احتجاجن بند کرنا ہماری مجبوری ہے موسم سرما سے لے کر اب تک بارہ سے چودہ گھنٹوں کی بجلی لوٹ شیڈنگ نے ہم عوام کو شدید ذہنی استراب میں مبتلا کر دیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشے کے پیش نظر حکومت بلوچستان نے تین ہفتوں کے لیے جزوی لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے تین ہفتوں کے لیے جزوی لوگ ڈاؤن کے باعث شہر میں تمام بڑی شاپنگ مالز اور مارکٹ مکمل بند ہیں اس دوران عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی گئی ہے شہروں میں ہوتلوں اور شاپنگ مالز کو بند رکھنے کے علاوہ محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ مسافر بسے بھی بند رہیں گی لیکن کوئٹہ شہر میں مسافر بسے بھی چلتی رہیں تاہم انجمل تاجران بلوچستان کے سیکریٹری جنرل اللہ دہ تری نے کہا ہے کوئٹہ کی تاجر برادری کل بروز اتوار سے کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے اپنا کاروبار مکمل طور پر بند رکھیں گے تاہم اس دوران صرف میڈیکل اسٹورز جنرل اسٹورز سبزی فروش گوشت کی دکانیں دودھ دہی اور تندور کھلے رہیں گے دوسری طرف بلوچستان حکومت نے کرونا کے بھرتے خطرے کے پیش نظر قابض فوج کی مدد طلب کر کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو سویل اختیارت دینے کے لیے خط لکھ دیا ہے اس دوران امرجنسی صورتحال سے نمچنے کے لیے پاکستانی فوج سویل اداروں کی مدد کرے گی آوران میں کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر زلعی انتظامیہ اور ایڈمنسٹریچر ان سی آوران کی طرف سے فوٹبال اسٹیڈیم میں کرنٹینہ سینٹر قائم کر لیا گیا ہے قائم کیے گئے سینٹر میں خواتین بچوں سمیت تبلیغی جماعت کے بارہ مبلغین کو کرنٹینہ کر لیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر واشق نصار احمد بلوچ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اور پھیلاؤ سے روکنے کے لیے واشق کے داخلی راستوں سورچہ لڑی اور سولدان میں چیک پوسٹ قائم کر دیئے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجگور یا کسی بھی زلح سے کوئی شخص واشق میں داخل ہوا تو انہیں فوری طور پر کرونا سینٹر واشق میں لاکر چیک اپ کی جائے گی بلوچستان نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس عالمی وبا ہے ہزارہ قوم کو اس حوالے سے مارد الزم تہرانہ نائنصافی کے مترادف عمل ہے بلوچستان میں بھائی چاری کی فیضا کو فروغ دیا جائے نہ کہ سازش کی جائے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صوبہ حکومت کے ارباب و اختیار پارٹی کی تجاویز مان لیتے تو یقیناً کوئٹہ اور بلوچستان کے لوگ اس وبا سے محفوظ رہ سکتے تھے اس مشکل وقت میں حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اس وبا کے خلاف لڑنا ہوگا اب علاقے اور عالمی خبریں سنٹھتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تانہ سیکریٹریٹ کے عدود میں ایک پلیٹ سے 65 سالہ برطانوی سپارتکار کی لاش برامد ہوئی ہے جس کو پولیس نے اپنے تیویل میں لیا ہے اسلام آباد پولیس کے مطابق 65 سالہ برطانوی شہری کی لاش ڈپلومیٹک ایریا میں پلیٹ سے برامد ہوئی ہے جن کی شناک برین جارج ریبنسن کے نام سے ہوئی برطانوی سپارتکار کی موت کے حوالے سے پولیس کا کہنا تھا کہ موت کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے البتہ لاش تین سے چار دن پرانی ہے اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہی وجہ موت سامنے آئے گی امریکی ریاست مینی سوٹا میں ایک پاکستانی ڈاکٹر کو دیشتگردی کے الزام میں گریپتار کیا گیا ہے جو میو کلینک کے سابق ریسرچ کارڈینیٹر بھی ہیں اس حوالے سے پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ گریپتار شخص نے ایپ بی آئے کے مقبروں کو بتایا تھا کہ انہوں نے داش کے ساتھ وپاداری کا عظم کیا ہے اور امریکہ میں عملے کرنا چاہتے ہیں ملزم محمد مسعود کی عمر 28 سال ہے جنہیں ایپ بی آئی اے ایلکارو نے سینٹ پاول انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گریپتار کیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 670 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ سندھ میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 292 ہے اور صرف کراچی میں 105 اپراد میں وائرس کی تزدیک ہو چکی ہے جن میں سے ایک مریض انتقال کر چکا ہے جبکہ تین مریض سے اتیاب ہو کر گروں کو جا چکے ہیں پنجاب میں کرونا کے مزید 17 ایسے سامنے آنے کے بعد مجموعی تعداد 152 ہو گئی ہے بلوچستان میں 103 گلگت بلتستان میں 55 قیبر پکتونکوا میں 31 اسلام آباد میں 10 اور آزد کشمیر میں ایک شخص میں وائرس کی تزدیک ہوئی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران کان نے شہریوں سے کد کو گروں میں محدود رکھنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی کو کانسی نزلہ زکام ہے تو کد کو آئیسولیشن میں رکھیں پاکستانی عوام سے کتاب کرتے ہوئے وزیر آزم پاکستان عمران کان کا کہنا تھا کہ بیس چل رہی ہے کہ ملک کو لاکڈاؤن کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان میں چین یا اٹلی جیسے آلات ہوئے تو فوراں لاکڈاؤن کر دیتا اگر لاکڈاؤن کرتا تو پچیس پیسد گریب لوگوں کا کیا ہوگا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ میں پندرہ دن کے لیے مکمل لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے وزیر آلہ کے اقامات کے مطابق سارے دپاتر اور عوامی مقامات مکمل طور پر بند ہوں گے لوگوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ سیکورٹی اداروں کو ادایت کی گئی ہے ضرورت کے تحت نکلنے والوں کو نہ روکا جائے ضرورت کے تحت بار نکلنے والے ہر شخص کے پاس چناکتی کارڈ لازمی ہو چینی ماہری نے صحت اور امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ کے جانب سے ملیریا کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی معروف ادویات کلوروکوین اور آئیڈرو آکسی کلوروکوین کراچی میں مارکٹوں سے گائب ہو گئی ہے ایک سروے کے متابق شہر کے اکثر پارمیسی اور میڈیکل اسٹورز پر ملیریا کے علاج کی عدویات کاس طور پر کلوروکوین کی قلت پیدا ہو گئی ہے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جہوری مذاکرہ ڈیڈ لاک کا شکار ہونے کے بعد پیانگ یانگ نے کم پاسلے پر ادب کو نشانہ بنانے والے دو بلائسٹک میزائلوں کا تجربہ کر لیا ہے الجزیرہ کے ایک رپورٹ کے مطابق میزائلوں کو شمالی پیانگین صوبے سے مشرق کے جانب سمندر میں پائر کیا گیا دوسری طرف جاپان نے ان میزائلوں سے متعلق بتایا کہ شمالی کوریا نے ایسے میزائل دا گئے ہیں جو جاپان کے قصوصی اقتصادی زون کے پانیوں سے باہر گرے ہیں یورپی ملک قریشیا میں پانچ پوائنٹ تین کی شدت سے زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز دارالحکومت زگریب کے شمال میں تھا اور زلزلے کے زیر زمین گیرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے میں مادی نقصان ہوا ہے تاہم جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے دوسری طرف امریکی ریاست کیلپونیا میں بھی زلزلہ آیا ہے ایکام کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت پانچ پوائنٹ سے پر درجے ریکارڈ کی گئی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مزید سو سے زائد افراد کی علاقت کے بعد ایران میں مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو چپن ہو گئی ہے اور بیس ہزار سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہیں دوسری طرف پرانسیسی قبر رسان ادارہ اے ایپ پی نے سرکاری آداد و شمار میں بتایا ہے کہ کرونا سے ہونے والی علاقتوں کی تعداد بارہ ہزار سے زائد ہو گئی ہے اب تک بارہ ہزار پانچ سو بیانوے افراد علاق ہو چکے ہیں ان میں سات ہزار ایک سو ننانوے یورپ اور تین ہزار چار سو انسٹ ایشیا میں ہوئی ہیں اٹلی میں چار ہزار آٹھ سو پچپن چین میں تین ہزار دو سو پچپن اور ایران میں ایک ہزار پانچ سو چپن افراد علاق ہو چکے ہیں متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں جان بوچ کر کرونا وائرس پہلانے والے شخص کو گرپتاری کی صورت میں پچاس ہزار درم جرمانہ اور پانچ سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ عالمی ادارہ سیت ڈبلیو ایچ او کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے والے طبی عملے کے لیے احتیاطی تدابیر مزید سکت کرنے پر گوھر کر رہا ہے ورلڈ ایلت آرگنیزیشن نے یہ پیصلہ ایک تحقیق کے تناظر میں کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس ہوا میں زندہ رہ سکتا ہے عالمی ادارہ سیت کے عادے داروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس انسان سے انسان سے رابطے کے ذریعے پہلتا ہے چونکہ یا کانسی کے بعد جراسیم بے جان اشیاء پر رہ جاتے ہیں دوسری طرف کرونا وائرس کے پیش نظر ٹوکیو اولمپکس کو ملتوئی کرنے کا مطالبہ دن بہ دن زور پکڑتا جارہا ہے اسپینش اٹلیٹکس پیڈریشن نے بھی اولمپکس ملتوئی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ امریکہ کے صدر ڈالن ٹرمپ نے کہا ہے کہ گیمز ملتوئی کرنے کا آپشن موجود ہے لیکن اس کا انسار جاپان پر ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے میرا بلوٹ کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا موسیقی